حساب ہے حلیم ہیں پصیر ہیں لطیف ہیں لطیف کا مطلب ہے کہ بڑے بھریک بین ہیں نماز کیا ہے پہلے کاؤنٹنگ کی جائے کہ اس نے ستر سال گزارے ساٹھ سال یہ نماز کہاں ہے دس سال میں اگر فرض ہوئی سکسٹی انٹو سکسٹی فائیو انٹو فائیو کہاں ہے جی پانچزار تین سو بیر جتنے بھی ہے پوری ہے نہیں پوری تو نہیں ہے اچھا دیکھو کچھ ایکسٹرا نوافل ہیں کوئی ایکسٹرا تحجد ہیں کوئی ایکسٹرا چیزیں ہیں جو کمپنسیٹ کریں جو نماز دن کی تین پڑھا ہے چار پڑھا ہے پردیس میں کیا آتا ہے کہ اس کا حساب یعنی مشکل ختم نماز اگر پوری نہیں ہے اس کا نام اعمال دکھا ہی جائے گا اس کے بعد یعنی نوک اٹ سیج ہوتی یہ کمپنسیری سبجیکٹ ہے اگلے روز ختم جیسے ہمارے سبجیکٹ میں کچھ انگلیش ہے کچھ ہیں جو کمپنسیٹ بیٹس ہیں آپ کمپنسیری میں پاس ہو جائے آپ پرموٹ ہو جاتے ہیں کمپنسیری میں کرا فیل ہو جائے چاہے آپ کے ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ نمبرز ہیں یعنی آپ لوگوں کے بڑی خدمت کیا کرتے تھے آپ بڑے اچھے فلانتروپس تھے اور یہ تھے اور وہ تھا خصوات کا خیرات لیکن نماز میں پوری نہیں ہے آپ کی کمپنسیری میں آپ فیل ہیں یعنی دنیا کا نیک ترین نون مسلم جو نماز نہیں پڑتا تھا یا مسلمان بھی جس نے ہیومن رائٹس پہ ساری زندگی کام کیا بڑی بڑی ارگنائزیشنز بنائیں بہت لوگوں کو کھانا کھلایا بہت لوگوں کی زندگیاں بچائیں لیکن وہ نماز پڑھنے والا نہیں تھا یہ شخص اس دن نہیں بچ سکے یہ پرنسپل آتا لکھا ایکسپشنز اللہ تعالی کے پاس ہیں لیکن جو ہمیں حادیث ہی ملتی ہیں اگر یہی ٹیچنگ آج کے لیسن سے لے جائے نماز کچھ ہو جائے زندگی کا حصول بنا لے انسان کے نماز اور پھر دیکھا جگہ کہ کیا سلوک امار آیت دمونی حسلی تھا یا نہیں تھا کیا اللہ کی ترکے کے مطابق تھا یا نہیں تھا کس طرح پڑھتے رہے یہاں رکھے پڑھتے رہے کیونکہ اللہ کی میں ایک ترکے زندگی نماز پڑھی ہم نے کبھی پڑھے کتابوں کی حدیث اٹھا کے کہ اللہ کی مسئلہ علیہ وسلم کے نماز طریقے آج کل تو زیادہ لوگ نماز صحیح نہیں پڑھے کوئی رکوع صحیح کر رہا ہے تو سجدہ شک نہیں کر رہا کوئی صدر کر رکوع نہیں کر رہا اور عجیب ہل رہے ہیں نہ نماز میں خشو ہے خشو تو دور کی بات فیزیکل بھی نماز شک نہیں ہے نماز ہم بھی جب پڑھا کرتے تھے اور ہم اسی طریقے سے پڑھتے تھے جس طرح مہاب نے بتایا تھا ان کو جس طرح کرتے دیکھتے تھے صحیح علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی اور رکین کریں جب اٹھا کے دیکھا کہ اللہ کی نماز کی نماز کسی تو شرم آئی کہ یار ہماری نماز یہ نماز ہے کتنی چیزیں ہم مز کریں کتنی چیزیں ہیں جو ہم تو کریں کتاب پڑھیں آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں صفت صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا آپ در السلام چلے جائیں نماز نبوی ہے اٹھائیں نماز نبوی لیں اور وہ پڑھیں کہ اللہ کی نماز تھی کیسے اور یہ جو حساب ہوگا نا اس کے بعد پھر آگے کیونکہ اس بندے کے بارے میں سوچیں جس نے ساری زندگی نماز پڑھی اور وہ نماز اس کو آخرت میں جائے کے پتہ چلے گا کہ جب جب اس نے وہ نماز پڑھی وہ اٹھا کے رول کر کے اس کے موں بیماری اور اس کی ایک نمازی مثال کے طور پر قبول نہیں ایسے لوگ ہوں گے ہوں گے ایسے لوگ کیونکہ نماز اس طرح نہیں پڑھی جس طرح سے پڑھنے کا صحیح طریقہ تھا ایک حدیث آتی ہے شیخ ربانی لکھے ہیں کہ ایک شخص ستر سال کا ہوگا وہ آئے گا کیامت سے دن اور اللہ اس کی ایک نماز پڑھنے کبول نہیں کریں گے اللہ حکر صحب اللہ علیہ وسلم کیوں کیوں کیا وجہ یعنی وہ رکو پروپر کرتا ہوگا تو سجدہ پروپر نہیں کرتا ہوگا اور اگر سجدہ پروپر کرتا ہے تو رکو پروپر نہیں کرتا اور بترین جو چور ہے وہ نماز کا چور ہے اور اس کے بعد باقی حساب کتاب ہوں گے یعنی جتنے بھی باقی اعمال ہیں وہ سب مطلب پانچ سوالات پوچھے جائیں گے تب تک انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا مال کہاں سے کمایا کہاں خرش کیا وہی ہے نا اب سبحان اللہ میں جب اپنے آپ کو میں دیکھتا ہوں دیکھیں جب آپ کو ایکزامز آتے ہیں آپ کو اتنی تھی بکس پکڑا دی جاتی ہے ساری تیاری کرو جی ٹھیک ہے اب یہاں بھی ہمیں بتا دی گئے سوالات بھی بتا دی گئے یہ یہ سوال ہے تیاری کر لو اپنے آپ کو بچا لو ٹھیک ہے اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آدم کے بیٹے کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے ہل نہیں سکیں گے آپ ہلا نہیں سکتے آپ ہونا آپ کو نیر تھگیوں میں ہلوں ذرا کے پیچھے ہو جاؤں نہیں نہیں کر سکتے پانچ سوالات کے جواب ہوں گے سبحانہ ایک ایک سوال آپ دیکھئے گا یقین کریں اور اپنا آپ کو اس میں جج کرتے رہیں اگر مجھ سے سوال ہو جائیں کیا میں کامیاب ہونے کے اس پوزیشن پہ ہوں اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں پہ تم نے کھپائی اچھا اگر یہ نہیں ہے اب جتنے بھی شباب سوکڑ اپنا کو کہتے ہیں شباب یود کوئی مسئلہ نہیں ہے کر لیتے ہیں یو لو مین ٹھیک ہے حالکہ شیخ عمر میں تو یود آتی ہے ٹھیک ہے عمر میں یود آتی ہے سبحان پھر بھی شباب کے بارے جوانی جوانی تم نے کدھر گزار رہی ہے جوانی کے بارے میں اللہ اللہ کی ہے جوانی میں کہاں تھے تو اندازہ کریں کہ کوئی یہ نہیں یہ جو سوکڑ شباب ہے نا یہ نہیں بچنے والے اگر انہوں نے یہ دوڑا سوال ہمیں پچھا ہے ہم شبابی فہم آپ نا تو کیا ہم کیا ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں یہ اپنے اپنی جوانے کو یعنی اتنے کہ کوئی مسئلہ نہیں یہ جی کلو جو مرضی یہ تنی ڈیٹیلز ہیں تو پھر بندہ پوچھے کہ بھئی تم فری سمجھتے ہو اپنے آپ کو اس دنیا میں تمہاری کون سی فری ویل بھائی اور کون سے تمہارے کریئر کون سے پیشن کون سے انٹریسٹ اور کیا کچھ کس کی بات کر رہے ہو کون سی پریاریٹیز ہیں تمہاری دنیا پریاریٹی ہے یا تمہاری یہ چیزیں پریاریٹی ہیں جن کا آخر میں سوال ہونے جس کی وجہ سے ہل نہیں ساگ رہے تم جگہ سے اور اس میں سبحان اللہ میں حیران ہوتا ہوں آپ کو کبھی یہ جواب ملے کہ مجھے تو اسلام کا نالوجی نہیں ہے میں تو زیرو میں کیا اسلام کی پروپگیشن کروں میں تو جاہل ہوں جی میرا کام نہیں آگے کیا فرمایا گیا ہے پانچ بار کہ تم نے جو تمہارے پاس علم تھا let's say one percent تمہیں پتا تھا نا کہ پانچ بار کی نماز فرض ہے تمہیں یہ پتا تھا نا کہ یہ نہیں مینود مینود یعنی عام سی چیزیں تم نے جو تمہیں علم تھا تم نے اس پر کتنا عمل کیا کتنی پیاری کنڈیشنل لگائی کہ تمہیں جتنا علم تھا کتنا تم نے عمل کیا یعنی ابو زر غفاری اکثر روایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ the thing i feel the most on the day of judgment is that i'll be asked کہ یا ابو زر قد علمت فکیف عملت فیما علمت اللہ حر تو تو جان چکا تھا نا اب تو نے کتنا عمل کیا اس پر جان چکا تھا کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمیں بدنظری نہیں کرنی چاہیے مجھے بتائیں ایک مسلمان کو بتا دیں جو اس کے بارے کہ نہیں مجھے تو پتا ہی نہیں ہے ایک بڑی چیز ہے ایک بندہ وہ بتائیں کہ جی ماں باب کی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے مجھے بتائیں کون مسلمان کہہ سکتا ہے کون لڑکا کہتا ہے کون کہتے ہیں اولاد کہتی ہیں یعنی اتنی بیسک بیسک چیزیں ہیں کیا ہمیں پتا نہیں ہے تو ہماری بچت کہاں سے ہو اور یہ بھی کہ جب نالج ہمارے مطلب آپ کے بیسک مینرز یہ چیزیں کیا ہیں حلال حرام کیا ہے تو پھر کیا آپ کے پاس ایک سیوز نہیں ہے کہ آپ نے جو علم لیں سکھے گا اس کو مزید جنا